فریدہ بدنام ہو گئی تھی ڈاگی پر لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے یہ بات نہیں کہ وہ گلی کوچے میں جوان چھوکروں کے ساتھ آنکھیں لڑاتی تھی نہ یہ کہ اندھیری رات میں اس کے چور دروازے کے آس پاس کوئی پوری سرار یار مڈلائے کرتا تھا بلکہ فریدہ تو محلے کے دل پھینک جوانوں کے لیے انگوروں کا گچھا تھی جو پکے ہوئے رس سے چھلکنے کے باوجود بھی ترش تھے بڑے بڑے بانکے ترچھے گبرو اس کے سامنے کنی کترہ کر نکل جاتے تھے فریدہ ان کے دل پہ راج کرتی تھی لیکن وہ اپنی رانی کو پسے پردہ پوچھتے تھے کھڑکیوں دیواروں اور چکوں کی اوٹ میں بیٹھ کر وہ گھنٹوں فریدہ کے دیدار کا رس نگاہوں کے راستے چوستے رہتے تھے چلمن کی آڑ میں فریدہ کی چوڑیوں کی ایک کھنک یا اس کی لرستی ہوئی آواز کا ایک سر آس پاس کے جوانوں کی نس نس میں کڑکتی ہوئی بجلیاں چھوڑ دیتا تھا فریدہ کے خیال ہی خیال سے ان کے خون میں آتش بازی کے نار چھوٹنے لگتے تھے اور لذت احساس کے شدید جھٹکے انہیں ربر کی گیند کی طرح چپکا چپکا کر نڈھال کر دیتے تھے لیکن اگر کبھی وہ کوٹھے کی منیر پر یا گلی کی نکڑ پہ اچانک کسی کے سامنے آ جاتی تھی تو جو شیلے شکاریوں کی ایک تنی ہوئی کمانے ڈھیلی پڑ جاتی تھی ان کے ترکش میں تیروں کی کتاریں درم برم ہو جاتی تھی جنگلی ہیرنی ان کے سامنے ککڑے لگاتی گزر جاتی تھی سانس پھلا کر اپنے سینے کا سارا اوبھار شکاریوں کے نشانے پر آویزہ کر دیتی تھی لیکن کوئی تیر ایسا نہ ہوتا تھا جو اس کی چھاتی میں سن سے پیوست ہو جائے شکاریوں کی چھوڑیاں کند تھیں ان کے دست و بازو لرزا تھے وہ شہر کی منڈیوں سے کٹا کٹایا گوشت خریدنے کے عادی ہو گئے تھے ان میں یہ تاب کہاں تھی کہ وہ جنگل میں آہ ہوئے ویشی خرام کی چھاتی پر چڑ بیٹھیں فریدہ جوان اور خوبصورت ہی نہیں تھی وہ جوانی اور خوبصورتی کے احساس سے لبریس تھی لبہ لب بھرپور شراب کی سراہی کی طرح جسے ساکی کی انگلیوں کی ہلکی سی جنبش بے اختیار چھلکا کے رکھتے خوبصورت تو گلی کی اور بھی لڑکیاں تھی حمیدہ، سبوہی، جوتھیکہ، صدامنی، فہمیدہ، کلسوم اور پیچ در پیچ عوارہ ظلفوں والی رہانہ جس کے ہونٹوں پر مسکراہت جمی رہتی تھی اور گالوں پر سرمے کے بنے ہوئے نکلی تل وہ جوان بھی تھی لیکن انگیٹھی میں سلکتے ہوئے نم دیدہ کوئلوں کی طرح جنہیں پھونکے مار مار کر دہکایا بھی جائے تو لمحہ بھر کو بڑک کر پھر اندر ہی اندر سلگنے لگتے ہیں فریدہ تو ایک شولہ تھی محض آگ یا انگارہ نہیں ایک شولہ لپکتا ہوا لہکتا ہوا چمچماتا ہوا جو اپنی تابانیوں کے لیے کسی سہارے کا منت کش نہیں ہوتا بلکہ فاسفورس کی طرح اپنے آپ بڑک اٹھتا ہے بچپن میں کوئی اسے بے چین بوٹی کہتا تھا تو کوئی کہتا چنگاری ہے بابا چنگاری آخر بڑکتے بڑکتے یہ چنگاری انگارہ ہوئی اور جوان ہو کر شولے کی طرح بڑک اٹھی گھر کی ساری کھڑکیاں بند رہتی تھیں دروازوں پر موٹی موٹی چکیں پڑی رہتی تھیں اور پاسبانی کے لیے فریدہ کی ماں فریدہ کی خالہ فریدہ کی آپا نپالی دربانوں کی طرح چوکس رہتی تھیں لیکن تنور دھاپنے سے اتنا ہی تپتا ہے نانک شاہی انٹوں کی ڈیڑھ فٹی دیواریں بھی فریدہ کو اپنی اوٹ میں چھپا کر رکھنے سے کاثر تھی ساز کے پاؤں میں تو بیڑیاں تھی لیکن سوز کا راستہ کون رکھتا گلی میں آنے جانے والے راہگیروں کو اچانک ایک غیر مرئی ایک ناقابل فہم سا احساس ہوتا تھا کہ اس گھر میں کچھ ہے رنگ برنگی چوڑیوں کی ایک کھنک دبے دبے کہکوں کی ایک چنکار رکھ سندہ قدموں کی ایک دھمک نانک شاہی اینٹوں کی پختہ دیواروں ٹاٹ کے موٹے موٹے پردوں اور شیشم کے سنگلاخ دروازوں کا سینہ چیرتی ہوئی راہگیروں کے دامن پر برک سوزہ کی طرح جا گرتی تھی ان کی کنپٹیوں میں خون کا دباؤ تیز ہو جاتا تھا اور وہ دل کے پردوں میں کسی میٹھے احساس کا سرمایہ چھپائے تیز تیز گزر جاتے تھے سامنے بالکنی میں گورے گالوں والی صدامنی اشاروں کی زبان سے پکار پکار کر دعوت نظارہ دیا کرتی تھی فہمیتہ جان بوجھ کر کھڑکی کی سلاکھوں میں موڑ ڈال کر اپنی لابنی لابنی گردن اٹھکائے رہتی تھی سبوہی دروازے کی اوٹ سے گلی کی طرف تاکتی رہتی تھی جوتی کا ہر گھڑی دو گھڑی کے بعد برامدے میں بال بنانے آ کھڑی ہوتی تھی گزرنے والے انہیں دیکھ کر گزر جاتے تھے گھورنے والے انہیں گھور کر نکل جاتے تھے اور للچائی ہوئی نظروں کا یہ تصادم لمحہ بھر کے لیے دونوں طرف کی پیاسی جوانیوں پر ہلکی سی بھوار کر جاتا تھا لیکن جو انوکھا احساس گزرنے والوں کو فریدہ کے گھر میں چھپی ہوئی ایک اندیکھی انسنی انجانی کشش سے ہوتا تھا وہ نہ صدامنی کے گورے گالوں میں تھا نہ جو دیکہ کی سرلی آنکھوں میں نہ فہمیتہ کی لچکیلی گردن میں جب دیکھو آئینے کے سامنے دیدے مٹکاتی رہتی ہے میں پوچھتی ہوں تیرا خسم بیٹھا ہے شیشے کے اندر نہ بابا نہ خالہ بھی لکمہ دیتی تھی جوان جہاں بیٹیوں کو مٹ کر ہی جینا چاہیے فریدہ تو بٹا تو سنبھال نہ مرات یہ کمیز کے بٹن کہاں بھاگ رہے ہیں چل سنبھل کے بیٹھ کیا توب کھانا نکالے پھرتی ہے بے حیاء فریدہ کی بڑی اپا ہاتھ نچا نچا کر تانہ دیا کرتی تھی بی بی دو دن اور سبر سے کٹ لو پھر خسم ہی خسم ہے جیون میں چار دن میں گرمی نہ نکل گئی تو کیا سابن کے بلبلوں کی طرح جاگ بیٹھ جائے گا ہاں اور یہ کہتے ہوئے بڑی اپا کو شاید اپنا بیمار خسم یاد آتا تھا جو ایک مریل سا بچہ اس کی جھولی میں ڈال کر سال بھر سے ہسپتال میں پڑا تھا فریدہ سوچتی تھی کہ خدا جانے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو خام خان پنجھے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑی رہتی ہیں کیا وہ کسی سے اپنا خسم مانگتی تھی کیا اس نے آج تک کسی کو اپنا خسم بنایا تھا جو تیکہ تو چوری چھپے ایک بچہ بھی پال رہی تھی سبوہی کا ایک ٹانگے والے سے یارانہ تھا جو اسے سکول پہنچانے جائے کرتا تھا اور پیچ در پیچ اوارہ ظلفوں والی رہانہ دودھ بیچنے والے چھوکرے کو باورچی خانے میں لے جاتی تھی جہاں دودھ لیتے لیتے اس کی ظلفوں کے خم اور بھی ٹیڑے ہو جاتے تھے اور اس کے گالوں پر سرمے کے بنے ہوئے نکلی تل مدم پڑ جاتے تھے فریدہ تو دن بھر گھر کے کام کاج میں جتی رہتی تھی وہ کمروں میں اور سہن میں جھاڑو دیتی تھی کھانے پکانے کا سامان کرتی تھی میلے کچھلے کپڑوں کو دھوتی تھی اور مختانے میں اسے اگر کچھ ملتا تھا تو امہ کی گھرکیاں خالہ بی کی ڈانٹ بڑی آپا کے تانے وہ تو چاہتی تھی کہ گھر بار کا کام سمیٹ کر جب اس کا آنگان ٹوٹنے لگے اور وہ تھک ہار کر اپنی پننگڑی پر کھٹ سے گر جائے تو گداز گداز پاہوں کی آکوش اسے اپنی گرفت میں دبوچ لے اور پیار بھری میٹھی میٹھی تھپکیاں اس کے جسم پر چڑکنے والے انگاروں کو اور سکون کی نیند سلا دے لیکن اس سہان خواب کی تعبیر آ کر یہ نکلی کہ ایک دن سہن میں شہنائیاں بجنے لگیں دالان میں براتیوں کا حجوم ہو گیا پچھوارے میں نائی پلاو اور کورمے کی دیگیں پکانے لگے اور شفق شام کے کھلتے کھلتے ماں خالہ بی اور بڑی آپا نے اپنی ناک کے ست کے ایک بھربور جوانی کا جنازہ گھر سے نکال دیا اور فریدہ بیگم عمر بھر کے لیے کلیم اللہ خان للابی کے پلے بانتی گئی کلیم اللہ خان للابی کئی لحاظ سے خوش مزاج اور نیک چلنگ خاون تھا لیکن کائی کی طرح جو تھنڈے پانی کے سکون پر سوئی پڑی ہو اس کے دماغ کا رس بھی ایکی ڈگری نے چوس لیا تھا اس کے جسم کا رس بے درپے روزگاری گھول کر پی گئی تھی اور اس کی جوانی کا رس اب زلہ کا چہری کی کلرکی نچوڑ رہی تھی جسم اور روح کی اس قربانی کے صدقے اس سے ہر مہینے پنتالیس روپے نکت انخواہ مل جاتے تھے ساڑھے پندرہ روپے مکان کا کرایا تین روپے کے جہاز مارکہ سگرٹ دھائی روپے پان تنباکو بیس روپے ہوتل کھانے کے اور باقی چند ٹکوں میں وہ کپڑے بھی خریتا تھا جوتے بھی کتابیں بھی اخبار بھی اور کبھی کبھی سستی شراب کا دھا یا کسی سستی عورت کا اونگتا ہوا رستا ہوا کسم ساتا ہوا ڈھیلا ڈھالا جسم لیکن فریدہ کے آتے ہی اس کے بہت سے بل نکل گئے اس سے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کی زندگی کا کوہراب ہولے ہولے چھٹ رہا ہو جیسے پالے کے مارے ہوئے ٹھٹھرتے ہوئے بدن پر گرم گرم نرم نرم ریشمی لحاف تان دیا جائے کلرکی نے کلیم کو زندگی کے بہت سے ٹوٹکوں سے روشناس کر دیا تھا وہ جانتا تھا کہ تھکے ہوئے حاکم کے سامنے لمبے چوڑے پچیدہ کاغذات لے جانے سے خاطر خواہ حکم لکھوایا جا سکتا ہے دو چار سکوں کی رو پہلی جھنکار ایک اونکتی ہوئی رستی ہوئی کسم ساتی ہوئی عورت کے جسم کو سستی وسکی کا ایک آج جان دماغ کی پریشانیوں پر سکون کا پھاہا راک دیتا ہے لیکن جب جوالہ مکی کی طرح بھڑکتی ہوئی فریدہ اس کی جھولی میں ڈال دی گئی تو اس کا دامن چل اٹھا اگر فریدہ مسکراتی تھی تو وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کے درمیان زور سے چوم لیتا تھا اگر وہ گاتی تھی تو وہ اس کے گلے کا نور نوک زبان سے چاڑ جاتا تھا لیکن کچھ ایسی بات تھی کہ فریدہ کے سامنے وہ ہمیشہ بے بس اور مجبور ہو جاتا تھا پکے ہوئے عام کی طرح جس پر ذرا سا بوچ پڑنے سے کٹلی تو پچھ سے دور گر جاتی تھی اور فریدہ کے ہاتھ میں رہ جاتا تھا تو چھلکا للچلا پلپلا چھلکا جسے چوسا بھی جائے تو کسیلے گھنٹوں کی سوا اور کچھ پلے نہ پڑے فریدہ سپنوں کی ایک دنیا سے نکل کر آئی تھی اور اب وہ سپنوں کی دوسری دنیا میں جا بسی خوابوں کے ان دو جزیروں میں زمین و آسمان کا فرق تھا ماں کے گھر میں جب وہ کام کاج سے تھک کر اپنے پلنگ پر لیٹتی تھی تو انجانی آرزوں انسمجھی امیدوں کے تصورات نیا نیا روح بھر کر اس کی نیند میں گاتے اور ناشتے تھے دن رات خسم خسم کے تانے سن کر وہ خواب میں چاننی کی طرح گیر مرئی اور اساس کی طرح مہوم سائیوں کے ساتھ کھیلتی تھی نئی نویلی دلن کی طرح جو گھنگٹ کا پٹ کھولتے ہوئے اس لیے جزکتی ہو کہ شاید اس کے سامنے زمین نہ ہو تانوں پرہ آسمان ہی آسمان ہو اور ایک روز فریدہ سچ مجھ کی دولن بھی بنی کہاروں کی ڈولی نے اسے ایک پلنگ سے اٹھا کر دوسرے پلنگ پر ڈالا پہلا پلنگ سادہ تھا دوسرے کے پائے رنگین تھے لیکن ان پلنگوں کے درمیان زندگی کا ایک عزیز سرمایہ لٹ کر رہ گیا تھا ڈیڑھ دو سو براتیوں نے اللہ اور رسول کو بیچ میں رکھ کے اسے چکمہ دیا تھا اور بجی ہوئی راہ کا تھنڈا بورا اس کے پلے باندھ کر چلتے پڑے اب بڑی اپا کے ہاتھ نچان چاہ کر دیئے ہوئے تانے فریدہ پر منکشف ہونے لگے اور جیون میں خسم ہی خسم کا جو راہ وہ سنا کرتی تھی وہ قلیم اللہ خان لولابی کی عملی شکل میں اس کے سامنے نمودار ہو گیا سپنوں کی دنیا میں جو رنگ محل اس نے کھڑے کیے تھے وہ ایک ایک کر کے مسمار ہونے لگے اب اس کے خوابوں میں کوسے کزا کے رنگوں کی جگہ اجڑے ہوئے سائے آنے لگے مسور جھولوں کی جگہ ہچکولے آنے لگے اور ادوری خواہشوں کے ہچکولے تشنا عرضوں کے ناکام آسروں کے ہچکولے اور پھر ایک دن اس کے خواب میں ڈاگی آیا ڈاگی اس کا چہیتہ پلہ تھا وہ اپنے سنہری بالوں والی دم ہلاتا ہوا لپکا اس نے اپنے اگلے پاؤں فریدہ کی گردن سے رٹکا دئیے ڈاگی کھر کھر کرتا ہوا جھکا اس کی نرم نرم گرم گرم زبان فریدہ کی تھوڑی اور گردن کو زور زور سے چاٹنے لگی ڈاگی کے ویشی پنجے فریدہ کے تن بدن میں پہوست ہو گئے ایک بھونچال سایہ جیسے بہت سے آتش فشاں پہاڑ پھک سے پھٹ گئے ہو فریدہ ہر بڑھا کر اٹھ پیٹھی اس نے لال ٹین کی بتی کو انچہ کیا ساس والے پلند پر کلیم سویا ہوا تھا ہر کھراتے کے ساتھ اس کے پیلے پیلے گال پھول جاتے تھے جیسے کوئی شریر بچہ آم کے چوسے ہوئے چھلکے میں ہوا پھر رہا ہو کمرے کے کونے میں ڈاگی تھا وہ ایک کھڑرے سے ٹارٹ پر سام کی طرح کھڑنی مارے انگ رہا تھا فریدہ نے چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھا پھر اس نے دبی زبان سے چس چس کر کے ڈاگی کو پکارا ڈاگی نے آنکھیں کھول کر گردو پیش کا جائزہ لیا فریدہ نے ہاتھ پھلا کر پھر پکارا ڈاگی دم ہلاتا ہوا اٹھا زبان نکال کے لپکا اور فریدہ نے اسے اپنی پاہوں کے درمیان دبوچ لیا